اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیئے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج موسم بہت ہی خوبصورت ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں لچھا پراتھا بناوں تو پھر دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے لیے لچھا پراتھا کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو ریسپی پسند آئے گی تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں انہیں میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو لچھا پراتھا بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ ہمیں لچھا پراتھا بنانے کے لیے کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو دوستو یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہ میں نے لیا ہے دو کھانے کا چمچ آٹا یہ لی ہے میں نے دودھ اور یہ میں نے ایک کب بھر کے میدہ لیا ہے یہ لیا ہے میں نے پانی اور ساتھ میں ہم نے گھی لیا ہے اور یہ میں نے لیا آدھا چائے کا چمچ چینی آدھا چائے کا چمچ نمک تو چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے باول میں آپ نے میدہ ڈالا ہے میدہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں چکی کا آٹا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور چینی اب ہم ان تینوں چاروں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی تو اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں ہاتھ سے آپ جوہاں سپون سے کریں لیکن کیا ہے کہ ہاتھ سے جو ہم کرتے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اور دودھ ڈال کر اب ہم آٹے کو اچھے سے گون لیں گے تو یہ دیکھیں ویورز میں نے آٹے کو اچھے سے گون دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک کر کم سے کم تیس یا پچیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو اب ہم پچیس منٹ کے باز سے چیک کرتے ہیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں جو آٹا ہم نے گون کے رکھا تھا وہ تیار ہے تو اب میں کیا کروں گی کہ اس کے دو اسے کر لوں گی اور اس کے دو پیڑے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں پہلے ایک پیڑا اور پھر ہم نے دوسرا پیڑا بنا لیا ہے تو اب ان پیڑا کو بھی ہم دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو دس منٹ کے بعد اب ہم اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے اور اسے بیل لیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر گھی لالا اور پھر بریش کی مدر سے اچھے سے اس کے اوپر گھی لگا دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ لے کے اس کی ڈسٹنگ کر دیں گے اور تیز چوری کے ساتھ ہم اس کی لیئرز کٹ کر لیں گے باریک باریک آپ نے لیئر کاٹنی ہے اس طریقے سے آلیٹ کاٹنے کے بعد ہم اسے ہاتھ کی فنگر کی مدد سے اس کو کافی لمبا کر کے اور فنگر کے پر لپیٹ کر اس طریقے سے پیڑا بنا لیں گے اور دس منٹ رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جانا آپ دس منٹ ہو چکے ہیں اور دس منٹ کے بعد ہم اپنا پراتھا بناتے ہیں تو اس کو ہم ہلکا ہلکا پریس کریں گے ہاتھ سے اور اس طریقے سے اس کو بیل لیں گے اور اب ہم توا یا پین گرم کر کے اس کے اوپر یہ پراتھا اپنا ڈال لیں گے تو پراتھا ڈالنے کے بعد ہم اسے آئل نہیں ڈالیں گے ابھی ابھی ہم صرف اسے ایسے ہی پکائیں گے تو یہ دیکھیں ایک طرف سے جو ہے اچھے سے پک چکا ہے اب اسے پلٹ دیں گے ہم اسے پلٹ کر دوسری طرف سے پکائیں گے تو یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہلکا ہلکا پک چکا ہے تو اب میں اس کے اوپر گھی ڈالوں گی یاد رہے کہ پراتھا آپ نے دھیمی آج پر پکانا ہے جتنا دھیمی آج پر بنے گا اتنا ہی بیسٹ ہوگا ورنہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اس طریقے سے گھی ڈال کر اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں طرف سے جو ہے ہمارا پراتھا اچھے سے پک چکا ہے تو اب ہم اس کو پلٹ میں نکال لیتے ہیں اسی طرح سے دوسرا بھی ہم بنائیں گے تو دونوں پراتھے جو تھے ہم نے بنا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت ہمارا ہے اچھا پراتھا جو ہے تیار ہو چکا ہے اس کی لیئرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی لیئرز ہیں تو آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اب آپ اس کو گرما گرم چائے کے ساتھ چنے کے ساتھ یا انڈے کے ساتھ پیش کریں تو دوستو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ تعالی میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں